اسلام علیکم آج ڈیٹس سیونت اکٹوبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیکٹر لائف سائنس لیمٹیٹ کے جون کے کارٹلی ریزلٹ کے بارے میں جہاں جون کا کارٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنی نے اناؤنس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے جون کے کارٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میں اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس طریقے کی ریگولر اپڈیٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں نیکٹر لائف سائنس لیمیٹیٹ 32 روپے پہ ایک کمپنی ٹریٹ کر رہی ہے اور ریسنٹلی ایک دن میں اس نے 9.67% کا پاؤسٹیو ریٹن دکھایا تھا ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو 10% کا پاؤسٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک سال کا گراف دیکھیں تو 56% کا پاؤسٹیو ریٹن ہے تو اچھا کاسا ریٹن اس نے دیا ہے ایک سال میں وہیں اگر ہم بات کریں تو یہ فارماسیٹیکل انڈسٹری سے بیلونگ کرتی ہے ہلتھ انڈسٹری سے اور سمال کیپ کمپنی 737 کروڑ کا مارکٹ کا اپلائزیشن ہے 1061 پر رینگ کر رہا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں کمپنی کے پروفائل کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکٹر لائف سائنس لیمیٹیٹ ایزا فارماسیٹیکل کمپنی یعنی کہ یہ فارماسیٹیکل کمپنی ہے اور ساتھی ساتھ جو کمپنی ہے وہ اپریٹ کرتی ہے مانیفیکچرنگ اور مارکٹنگ کرتی ہے جو اسٹیرائل کیپلائز پورین یہ ایک فارماسی جو ہے میڈیسین ہے تو اس کا جو ہے پروڈکشن کرتی ہے مانیفیکچرنگ کرتی ہے ساتھ ساتھ مارکٹنگ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے یہ فائٹو کیمکل پروڈکٹ بھی بناتی ہے یہ کمپنی تو کچھ اس طریقے کی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیک لائف یعنی کی نیکٹر لائف سائنس یہ کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے ان کی تو یہ جو ہے پروڈکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دائیگنوستک پروڈکٹ ہے پاوڈر ہے کیپسولز ہے تو اس طریقے کی پروڈکٹ ہے ساتھ ساتھ یہ کچھ مشین بھی بناتی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوورال اس طریقے کی ویب سائٹ دیکھتی ہے تو بات کرتے ہیں میجان کی سیکٹر کا پرائز ٹوөنگ ریشیا 39.84 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز ٹوANņگ ریشیو میناس 10.07 ہے وہیں اس سیکٹر کا پرائز ٹو بک کو argument 5.33 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز ٹو بک ریشیو 0.89 ہے وہیں اگر ہم بات کریں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی ایک بار شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں اس کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹن کیا گئے رہا ہے دیکھ سکتے ہیں 55 پرسنٹ کی ہولڈنگ پروموٹر کے پاس ہے جو اوار آل ہنڈر پرسنٹ کی جو ہولڈنگ ہے ان کی گروی ہے یعنی 55 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے جتنی بھی پروموٹر کے پاس 55.80 پرسنٹ کی ہولڈنگ وہ پوری گروی ہے جو کی ایک بہت بڑا نگیٹیو پوائنٹ ہے وہیں میوچل فنڈ کے پاس 0 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے جو کی اگر نگیٹیو پوائنٹ ہے فور انسٹیٹیوشن کے پاس 2.52 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے فور انسٹیٹیوشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ریٹیل ان ایندر کے پاس 41 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوار آل دو نگیٹیو پوائنٹ ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن میں اور وہ ہے ریٹیل کے ساری جو پرموٹر ہے ان کی ساری جو ہولڈنگ ہے وہ گروی ہے دوسرا میوچل فنڈ کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے پوزٹیو کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس میں وہیں سیدھا دیکھتے ہیں ان کے جون کے کورٹرلی ریزلٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اکارڈنگ تو سکرینر ڈاٹ ان ایکٹر لائف سائنس لیمیٹیڈ کہ جون کا کورٹرلی ریزلٹ جیسے ہی ہم سیلیکٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 348.6 رو پیز کا جن کا سیلز تھا مارچ کورٹر میں و جون کورٹر میں بڑھ کر 385.6 رو پیز ہو گیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں 2019 ایکسپینسیب ساری جو آپریٹنگ پروفیٹ کی 29.23 کروٹرل پیز کا جو آپریٹنگ پروفیٹ تھا وہ بڑھ کر 35 کروٹ پیز ہو گیا ہے تھی دیکھ سکتے ہیں ریمنیو بھی بڑھا ہے اور ساتھی ساتھ آپریٹنگ پروفیٹ بھی بڑھا ہے جون کا وہیں اگر ہم بات کریں نیٹ پروفیٹ یہ تو 40 کروڑ کا ان کو نقصان ہوا تھا مارچ کورٹر میں جو کی جون کورٹر میں وہ کنوٹ ہو گیا 1.79 کروڑ کے پروفیٹ میں تو اس طریقے سے اگر آپ مارچ سے کمپیر کریں گے تو مارچ سے کافی اچھا ہایا ہے اس بار کا جون کا ریزلٹ وہیں اگر ہم بات کریں مارکٹ کامپٹیٹر کی تو ان کے جو مارکٹ کامپٹیٹر ہے وہ ہے ڈیویس لیپ گلین فارما لیوپن جو بلین فارمو گرینیولز انڈیا ہائیکل آرتی ٹرکس تو یہ ہیں ان کے مارکٹ کامپٹیٹر وہیں پروز اور کونسیکوینسز کی بات کریں تو پلس پوائنٹ سے فیک ہی ہے کہ سٹاک ابھی 0.69 ٹائمز ہے بک ویلیو پر یعنی کی ابھی اگر ایک روپے ہے کمپنی کی ویلیو تو کمپنی جو ہے 69 پیسے پر اویل بل ہے اتنی سستی ہے وہیں اگر ہم بات کریں شیئر ان کے نیگیٹیو پوائنٹ کی تو پروموٹر کے پاس جو ہے کوئی بھی ہولڈنگ نہیں بچی ہے 11 پرسنٹ کی ہولڈنگ لاشٹ کارٹر میں پروموٹر نے بیچ دی ہے وہیں ساتھی ساتھ سیلز گروت کافی خراب دکھایا ہے کمپنی نے مائنس کی نیگیٹیو میں دکھایا ہے مائنس 1.65 وہیں کمپنی ریٹرن اور ایکویٹی بھی کافی خراب جنریٹ کیا ہے 0.95% کی ریٹ سے پچھلے تین سالوں میں وہیں اگر ہم بات کریں پروموٹر کی ہولڈنگ کی تو دیکھ سکتے ہیں کہ 100% کی جو ہولڈنگ ہے پروموٹر کی وہ گروی ہے جو کی نیگیٹیو پوائنٹ ہے تو یہ تو ہوگا نیگیٹیو پوائنٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کی انٹینسک ویلیو کی تو ایکوارڈنگ ٹو ٹکر ٹیپ ڈوٹ ان نیکٹر لائف سائنس لیمٹیڈ کا انٹینسک ویلیو کے کوئی سفیسین ڈیٹا ابھی آویلبل نہیں ہے وہیں اگر ہم بات کریں ریٹن ورس ایف ڈی کی تو ایف ڈی سے اچھا ریٹن اس نے نہیں دیا ہسٹوری کے لیے ڈیویڈنگ کی بھی کچھ خاص ہسٹری نہیں ہے انٹری پوائنٹ کے لحاظ سے اس میں ریڈ فلاگ ہے اس سٹاک پر اور ریزن ہے کہ پروموٹر کی جو ہے زیادہ تر ہولڈنگ وہ گروی ہے تو اس سٹاک میں آپ انویس کرنے سے پہلے ایک بار سوچئے گا ضرور تو یہ تھی میری ویڈیو نیکٹر لائف سائنس لیمیٹیڈ کے جون کے کوارٹرلی ریزلٹ کے اوپر ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس طریقے کی ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے آپ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے نیکٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ